مدلس اتحاد المسلمین کے ایک اور لیڈر کا بیہار میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق بیہار گوپال گنج کے سابق قمیدوار عبدالسلام اسلم اور مکیہ کو بدماشوں نے کل رات دیر گئے فائرنگ میں قتل کر دیا مدلس اتحاد المسلمین کے صدر عصد الدین ویسی نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس بارے میں جانکاری تھی انہوں نے ایک سپر لکھی اپنے پوسٹ میں مزید لکھا کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے اہل قانا کو صبر جمیل عطا کرے گدیستہ سال دسمبر میں ہمارے سیوان کے ذرا صدر عرف جمال کا گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا نتیش کمار اپنی کرسی بچاؤ کھیل مقابلے سے وقت مل جائے تو تھوڑا کام بھی کر لیجئے صرف ہماری لیڈر کیوں نشانے پر ہیں کیا ان کی فیملی کو انصاف ملے گا اس دوران گوپالگنج پولیس نے اپنے آفیشل ایکس اکاؤنٹ پر اس کیس کی تفصیل بتاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس معاملے میں دو لوگوں کی حراست میں لیا گیا ہے واقعہ میں استعمال کی گئی بائیک کو بھی برامت کیا گیا اور مزید تیز رفتار تفتیش چاری ہے وہیں بیہار امائم صدر اقتر علیمان نے اس بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے خاتیوں کو جلد از جلد گرفتار کرنے اور ان کے قلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا اسلام علیکم صاحب سر ہم گوپالگ سے بول رہے ہیں اسلام مکیہ صاحب اپ چناؤ جو چناؤ لڑے تھے امائیم پاٹی سے سر ہاں بولیے ان کو گولی مار کر ہتیا کر دیا گیا سر آتھا گھنٹہ ہوا ابھی سر کیا بات کر رہے ہیں سر ابھی بول رہے ہیں سر سچ بول رہے ہیں سر ایک ملاکتہ نہیں کر رہے ہیں قسم خدا کی پران کی قسم کیسا ہوئے ہیں پتہ نہیں ایک بائٹ سڈنلی بیچارے کو ہم لوگوں لوگ سوا چناؤ کے لیے بات کر رہے تھے میٹنگ وغیرہ کر رہے تھے لوگ اس کے بعد گولی مار دیا گیا ان کو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے صدر اسپطال میں ان کو رکھا گیا ہے ان کے ڈیتھ بودی کو ہم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ یہ غلط ہی ہو رہا ہے سر سیوان میں جیلا جو بھگل ہے گوپالگج کے بھگل میں سر وہاں پہ ابھی معاملہ سانت نہیں ہوا ایم آئی ایم کا ایک نیتا تھا اس کو بھی مار دیا گیا بندے کو پھر اب ہمارے گوپالگج کے جو تھے ان کو بھی مار دیا گیا اسلام مکھیا کو ساپ کو سر ہم لوگ کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے بہت نائنزاپی ہو رہا ہے سر سیوان میں کو یقین نہیں ہو رہا بھائی آپ صحیح کیا رہے گیا قسم خدا کی سر یہ بھی بات کرتے ہیں جی اور صدمی کے ساتھ مجھے ادارے خیال کرنا پڑ رہا ہے کہ ایم آئی ایم کے سارل کے ذمہ دار اور اسٹیٹ سیکرٹی ہمارے امی پارٹی کے گوپالگج سے امیدوار رہے جنابے مکھیا اسلام صاحب کا ظالموں نے مردر کر دیا ہے اور اس ایک مہنا قبل ابھی دو مہنا قبل تقریبا وہاں سیوان میں بھی ہمارے ایک مزدود کارکن کا مردر کر دیا لوگوں نے اور حکومت آج تک قاتلوں کو گرفتہ نہیں کر سکی ہے میرا حکومت بیہار سے مطالبہ ہے کہ مسلم عقیت کے لوگوں کے جان و مان عزت آپ لوگوں کی تحفظ نہیں ہو رہی ہے ایم آئی ایم کے پارٹی کے ذمہ داروں کا اس طرح سے قطع ہو رہا ہے آنی جمال کا پہلے ہوا دو مہنا پہلے اور ابھی جنابی اسلام صاحب کا ہوا دونوں کی پارٹی سے مضبوط وابستگی تھی حکومت وقت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ قاتلوں کی فوری طرف پر تلاشی کی جائے اور قاتلوں کو فاصیب کے پندے پر رٹکایا جائے اور ایم آئی ایم کے کارپنوں کو تحفظ دیا جائے ہم لوگوں نے پچھلے دنوں سے پچھلے کئی مہنوں سے حکومت بیہار کے تمام تل محکمہ میں سے ڈی جی پی سے لے کر کے آئی جی سیکورٹی تک ہم سیکورٹی تک ہم لوگوں نے گزالش کی ہے میں نے مکپنٹری کو لے کر کے دیا ہے کہ ہمارے لوگ نشانے پر ہیں اور ہمارے لوگوں کو تحفظ فرام کرائے جائے لیکن حکومت ہے تحفظ فرام نہیں کرائے وہ وزیر آلہ کا وعدہ ہے کہ کرائن سن کرب سن سے اور کمیلین سن کوئی سمجھدہ نہیں کریں گے وزیر آلہ محترم سے مدارش کرتے ہیں کہ فوری طور پر ان قاتلوں کی گرفتاری ہو اور ایسے لوگوں پر ایسائیٹی کر کے فوری طور پر ایسے لوگوں کو فاصی قصدہ دی جائے ہم حکومت وزیر شریف ترین مطالبہ کرتے ہیں کہ بیہار میں اقلیتوں کے جان و مال عزت و عبرو اور بے خصوص امائیم کے لوگوں کے تحفظ کا سامان کریں